بہت ہی مزیدار بہت ہی خستہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ٹوٹ رہے ہیں بہت ہی خستہ قسم کی ہم نے آلو کے سمو سے بنائے ہیں تو یہ کس طرح بنائے ہیں کیسے تیار کیے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ایسی بھی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیئے آئیے دیکھتے ہیں یہ ہم نے کس طرح بنائے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش اکرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں آلو والے سمو سے جو کہ سب کے پسندیدہ ہوتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ یا جب مہمار آ جائیں تب ہمیں جو ہوتے ہیں سمو سے بہت یاد آتے ہیں تو آج میں آلو والے سمو سے بنا رہی ہوں جی اس کے لیے جو میں نے سامان لیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اور اس کو چھان لیا ہے میدے میں ڈالنے کے لیے ہم نے آدھی چاہ کی چمچ نمک آدھی چاہ کی چمچ اجوائن اور آدھی چاہ کی چمچ زیرہ لیا ہے یہ ہم اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم اس میں ڈال دیا اور اس کو ہم پانی کے ساتھ آٹے کی طرح گوند لیں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو باقی چیزیں پہ دوں چار در دالو ہیں وہ میں نے میش کر لیا ہے پانچ چھے کلیاں جو ہیں وہ میں نے لیسن کی چھیل کر اور ان کو بلکل باریک چاپ کیا ہے آپ چاہیں تو پیس بھی سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح اچھا لگتا ہے تو میں نے اس کو اس طرح بہت زیادہ باریک چاپ کر لیا ہے ایک ادھر درمیانے سائز کی پیاز لے کر میں نے اس کو بھی چاپ کر لیا ہے مسالوں میں جو ہم نے لیا ہے آدھی چاہ کی چمچ حلدی کلر کے لیے لیا ہے بہت خوبصورت کلر آئے گا آدھی چاہ کی چمچ میں نے لیا ہے گرم سالہ پاورڈر آدھی چاہ کی چمچ زیرا ہے اور دو چھٹکی میں نے اجوائن لے لی ہے ایک چاہ کی چمچ میں نے پسی ہوئی لال مرچ لے لی ہے ایک چاہ کی چمچ بھر کے میں نے ادھرہ مرچ لی ہے ایک چاہ کی چمچ بھر کے میں نے آدھی چمچ لے لی ہے ایک چاہ کی چمچ بھر کے میں نے سابت دھنیا جو ہے وہ دردرہ کر لیا ہے ایک چاہ کی چمچ بھر کے بینے کسوری میں تھیلی ہے سب سے پہلے ہم اس کا آٹا تیار کرتے ہیں ڈو بنا لیتے ہیں اس کو پانی کے ساتھ جیسے آٹا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم اس کی دو بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا پانچ کھانے کے چمچ گھی جو کہ ہم اس میں شامل کریں گے آپ چاہیں تو اس کو گونڈنے سے پہلے بھی مکس کر سکتے ہیں آٹے میں میں اس کو یہاں پر اس وقت ڈال رہی ہوں یہ یہاں پر بہت ہی اچھا مکس ہو جائے گا پانچ کھانے کے چمچ گھی لینا ہے آپ نے اس کو ملا کر پھر آپ سے ملتی ہوں ایک ہاتھ سے ملانا مشکل ہے میرے لیے یہ ہماری پانچ کھانے کے پانچ چمچ گھی اور ادھا گلاس پانی کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اور ہماری ڈو بن چکی ہے سموسوں کے لیے جو مہدے کی ڈو ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی سخت ہے آٹے سے آدھا چاہے کا چمچ نمک آدھی چاہے کی چمچ اجوائن اور آدھا چاہے کی چمچ زیرہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے پانچ چمچ کھانے کے جو ہے وہ گھی شامل کیا ہے اور آدھا گلاس پانی لگا ہے اور ہماری ڈو تیار ہوگی ہے ہم اس کو تقریباً آدھے گھنڈے کے لیے رکھ دیتے ہیں ڈھگ کر اور اس کے بعد بھی ہم کرتے ہیں اپنے باقی تیاری کرتے ہیں مسالے کی ہم نے اس طریقے سے میش کیا ہے کہ یہ تھوڑے تھوڑے سے ٹکڑوں میں بھی ہوں اور میش بھی ہو جائیں اس طرح کے ٹکڑے ہوں ہم نے مکمل طور پر میش نہیں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آلووں کے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اس طریقے سے اور اب ہم نے یہاں پر ایک کھانے کا چمچ گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے ہی ہو چکا ہے گرم اس میں ڈالتے ہیں لیسن چاپ واوا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بہت ہی مزے کے آپ کے سمو سے تیار ہوں گے ہم نے لیسن ڈال دیا ہے ہلکا سا پرائے کر لیں گے اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ چاہیں تو لیسن کو پیس کر بھی استعمال کر سکتے ہیں فلیم کو لائٹ رکھئے گا تاکہ لیسن جو ہے وہ ہلکے ہلکے سوندے سوندے سا فرائے ہو ایک دم سے نہ فرائے ہو جلنا جائے اس طرح اس کے خوشبو جو ہے بہت ہی اچھی آئے گی اور کلر بھی بہت اچھا آئے گا پوری طرح ہم نے اس کو فرائے نہیں کرنا بس یہ ہو گیا اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیاس کو بھی ہلکا سا کرتے ہیں براون ہلکا سا کریں گے بلکل براون نہیں کریں گے گولڑن گولڑن سا ہی رہے گا بس ایسے ہی بس بس جی تقریبا ایک سے دو منٹ ہم نے پیاس کو کرنا ہے ایسے ہلکا سا زیادہ نہیں کرنا ہم نے اس کو اور یہ ہو گیا ہے بس تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ڈالیں گے تمام سپائسیز بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے پانی ہم نے اس کیے ڈالا تاکہ تمام مسالے جو ہیں وہ جل نہ جائیں کیونکہ گی بھی کم ہے اس میں ہلکا سا مسالوں کو بھمروست کر لیے بہت ہی مزیدار خوشبو آنے شروع ہوئی ہے مسالوں کی ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے اب ہم یہاں شامل کرتے ہیں آلو شامل کر لیے ہیں جی بہت اچھا سا مکس کریں گے اس کو یہاں پر دیکھے کتنا مزے کے لگ رہے ہیں کمام آلو جو ہیں وہ مسالے میں اچھی طرح مکس ہو جانے چاہیے اور آلو بس اس سے زیادہ میش نہیں چاہیے بس کھڑے کھڑے ہوں ٹکڑے ٹکڑے بھی اور دیکھیں جی یہ ہمارا مکھالا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ ہمارے سموسوں کی جو ہے وہ فلنگ تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں تھنڈا ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اس کو تھنڈا کرتے ہیں اور اب ہم اپنی ڈو کو بھی دیکھ لیتے ہیں ڈو کو ہم نے آدھا گھنٹہ فریج میں رکھ دیا تھا اور ڈو ہماری ہو چکی ہے بہت ہی اچھی طریقے سے سیٹ اب ہم بناتے ہیں اس کے پیڑے ہم نے اس کے پیڑے کر لیا ہے اور اب ہم ان پیڑوں کو بیل لیتے ہیں تھوڑا سا میدہ چھڑکیں گے اور اس کو بیل لیتے ہیں باریک پٹلی روٹی کی طرح بیل لیں ہم نے اس طرح بہت ہی باریک سی روٹی بیل لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جتنا باریک آپ بیل لیں گے اتنی ہی اچھی آپ کا سموسا بنے گا تو ہم ابھی تمام روٹیاں بیل لیتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں تمام روٹیاں ہم نے بیل لی ہیں اس طرح ہم نے ایک دوسرے کے اوپر تیل لگانے سے پہلے اس میں میدہ چھڑکتے رہے ہیں تاکہ یہ چھپکیں اس طرح ہم نے درمیان سے کٹ لگانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے کٹ لگانا ہے پھر ہم نے پانی لینا ہے ایک باؤل میں پھر ہم اس طرح ایک ہاتھ سے میں ایک ہاتھ سے آپ کو دکھانا ہی پاری ہم نے یہاں اس طریقے سے اس کو موڑنا ہے اور یہاں پر ہم نے پانی لگانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اوپر والی تیل کو اس طریقے سے اس کے اوپر رکھکر اس کو اس طریقے سے بند کر دینا ہے پھر ہمارے پاس جو بچنا ہے وہ اس طریقے سے ہمارے پاس یہ اندر جو ہے ہمارا یہ بن جائے گا ایک سموسا ہم نے اس کے اندر فلنگ ڈال لی ہے اور اس کنارے پر پانی لگا کر ہم نے اس کو دوبارہ بند کر دینا ہے میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اس طریقے سے ہاتھ پر لیا ہے آدمے سے اور میں یہاں پر پانی لگا رہی ہوں اس طریقے سے اور اب میں اس کو یہاں سے ایسے اٹھا کر اس کو اس طریقے سے بند کر دوں گی یہ دیکھیں اس کی کنالا بھی بند کر دوں گی اس طرح نوک اس کی اور ہمارے پاس جو بچے گا کوئی دیکھیں اس طریقے سے ہمارے پاس ایک برجے گا اس شکل کا اور اب ہم اس میں جو ہے اس میں فلنگ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جتنی آپ نے اس میں فلنگ ڈال لی ہے آپ اس میں فلنگ ڈال دیجئے اس طریقے سے اور اس کے بار جو ہے آپ نے ان کناروں پر بھی پانی لگانا ہے اس طریقے سے اور ان کو ایسے آپس میں اس طریقے سے بند کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ بن گیا ہمارا سموسہ میں آپ کو باقی بنا کر پھر میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں جی تمام سموسے جو ہیں وہ بن کر تیار ہو گئے ہیں اور چلیے اب ہم چلتے ہیں ان کو فرائی کرنے کی طرف ہاں ہاں یہ چھپ کر کے بات جب تو جی یہاں پر گھی رکھ دیا ہے میں نے گرم ہونے کے لیے گھی ہو چکا ہے گرم یہاں ڈالیں گے ہم سموسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میڈیم فلیم پر کریں گے ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی میڈیم فلیم پر ہم نے اب میں صرف ابھی تین فرائی کروں گی چونکہ مجھے ابھی بہت زیادہ نہیں چاہیے اور باقی میں رکھ دوں گی میں صرف آپ کی وجہ سے آپ لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے میں فرائی کر رہی ہوں یہ ابھی مجھے ضرورت نہیں تھی اس کی میں نے بنا کر رکھنے تھے جسٹ تو یہ میں ابھی صرف تین سموسے فرائی کروں گی میں بلکل لو فلیم پر میڈیم پر یہ دیکھیں جی بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں لوگ میڈیم فلیم پر اور اس کو جو ہے ہم نے پلٹ لیا ہے بہت ہی میڈیم فلیم پر ہم اس کو کریں گے تاکہ اندر تک جو ہے وہ اچھی طرح فرائی ہو جائیں تقریباً دس منٹ لگیں گے ان کو میڈیم فلیم پر فرائی ہوتے ہوئے الحمدللہ جی بہت ہی خستہ ہمارے سموسے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی مسے کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں کس قدر خستہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ دیکھیں ہاتھ سے ہی چورا ہو رہا ہے ہاتھ لگانے سے اور یہ اگر ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ کو بروقت دیکھنے کو ملے تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کمنٹ باکس میں آپ کے رائے کا انتظار رہے گا آپ اس کو کیچپ کے ساتھ یا پھر اس کو چلی سوس کے ساتھ کھائیے اور ہری چھٹنی بنا لیجئے چاہے تو میں نے نہیں بنائی ہے کیونکہ میں نے فریز کرنے کے لیے سموسے جو تھے وہ بنائے تھے صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لیے تین فرائی کیے ہیں تو چلیے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ